جے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہزار سات میں آئی ایک سلیشر فلم ٹیمبر فالز کے بارے میں اس فلم کو ہمیں انسٹاگرام پہ سیجیسٹ کیا ہے سینو مہنتی نے تو انہیں ایک شاؤٹ آؤٹ دوستو اس فلم کی کہانی کافی اچھی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک گھر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لڑکی کو کسی نے باندھ کے رکھا تھا اس کے سائیڈ والے کمرے میں انہوں نے اس کے بائی فرنڈ کو باندھ کے رکھا تھا اور ان دونوں کو ہی وہ بے رہمی سے ٹورچر کر رہے تھے کچھ دیر بعد وہ لڑکی حمد کر کے اپنے آپ کو چھڑاتی ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کا سوچتی ہے جب وہ اپنے بائی فرنڈ کے پاس جاتی ہے تو اس کا بائی فرنڈ اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جائے نہیں تو وہ انہیں مار ڈالے گا یہ سن کے وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور اس کا پیچھا ایک انسان کرتا ہے جس کے ہاتھ میں سکل ہوتا ہے وہ لڑکی بھاگتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تب ہی وہ آدمی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ لڑکی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دیتی ہے پھر ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے مائک اور شیریل جو جنگل میں کیمپنگ ٹرپ کرنے آئے تھے وہ فوریسٹ کے آفیس میں جا کے رینجر سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی سب سے صحیح جگہ ہے ٹریکنگ کرنے کے لیے تو وہاں موجود آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ وہ کہیں پہ بھی ٹریکنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ جنگل بہت خطرناک ہے تو انہیں سترک رہنا پڑے گا جنگل میں جانے سے پہلے وہ اپنے فونز کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی طرح کی ڈسٹوربنس نہیں چاہتے تھے وہ دونوں جب جنگل میں جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کہاں جائیں تب ہی وہاں ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایڈا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں کہاں جانا چاہیے ایڈا انہیں بتاتی ہے کہ وہ اس جنگل میں ہی رہتی ہے اور سب سے بڑیاں جگہ ہے کیونکہ وہ کافی شانت اور خوبصورت ہے یہ سن کے وہ ایڈا کا شکریادہ کرتے ہیں اور ٹیمبر فالز جانے کے لیے نکل جاتے ہیں شیرل اس ٹرپ سے بہت خوش تھی تو وہ مائک سے کہتی ہے کہ اسے خوشی ہے کہ وہ دونوں یہاں آئے یہ سن کے مائک اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ تین بندے آ جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں گنز ہوتی ہیں مائک اور شیرل ان بندوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ بندے شیرل کو گھور رہے تھے وہ بندے ان کے ساتھ تھوڑا مزاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچائیں گے ان کا لیڈر بروڈی مائک کو ایک لکوڈ ڈرگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ اسے خرید لے گا تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے ان کی دادا گری دیکھ کے مائک کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ اپنے بیگ سے والٹ کی جگہ گن نکال کے انہیں مارنے والا ہوتا ہے لیکن شیرل اسے کہتی ہے کہ وہ کامبرومائز کرے اور انہیں پیسے دے دے یہ سن کے مائک انہیں پیسے دے دیتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد مائک اور شیرل ایک وارٹر فال دیکھنے جاتے ہیں جہاں انہیں کلائٹ نام کا ایک فورسٹ آفیسر ملتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں کئی سارے ٹورسٹ آتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے مائک جب اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیمپنگ کرنے کے لیے کونسی جگہ صحیح رہے گی تو کلائٹ انہیں کہتا ہے کہ یہاں پاسی میں ایک لیک ہے جہاں پہ وہ کیمپنگ کر سکتے ہیں یہ سن کے مائک اور شیرل وہاں جاتے ہیں اور وہاں ٹینٹ لگا کے کیمپنگ کرتے ہیں رات کو شیرل مائک سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے تو مائک اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے شیرل اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے نزدیک آنا چاہتی ہے تو وہ ٹینٹ میں جا کے انجوائے کرتے ہیں اور تب ہی ہم ایک شیڈوڈ فگر کو دیکھتے ہیں جو انہیں انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد شیرل مائک سے کہتی ہے کہ انہیں شادی کر لینی چاہیے تو مائک اس بات سے نراز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں یہ سن کے شیرل کو برا لگتا ہے اور وہ دونوں سو جاتے ہیں اگلی صوبہ جب شیرل اٹھتی ہے تو وہ لیک میں جا کے نہانے لگتی ہے اور ہم اس کے پیچھے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اسے گھور رہا ہوتا ہے شیرل جب نہا کے باہر نکلتی ہے تو وہ آدمی اس کے پیچھے آ جاتا ہے تب ہی وہ شیرل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کڈناپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب مائک اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیرل اس کے آس پاس نہیں ہے وہ شیرل کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی تب ہی اسے اس گینگ کے دو میمبرز دکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں شیرل کی ٹال ہوتی ہے یہ دیکھ کے مائک کو لگتا ہے کہ ضرور انہوں نے ہی اسے کڈناپ کیا ہے تو وہ ان کے سامنے آ کے ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کے ایک بندہ بھاگ جاتا ہے اور مائک دوسرے بندے کو پکڑ کے بہت مارتا ہے مائک اس پہ گنت آن کے پوچھتا ہے کہ اس کی گرل فرنڈ کہاں ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا مائک اس سے پوچھتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اس نے اس کے ہاتھ میں شیرل کی ٹال دیکھی ہے وہ بندہ اسے کہتا ہے کہ یہ ٹال اسے رستے میں پڑی ملی اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی گرل فرنڈ کہاں ہے تب ہی وہ بندہ اپنی جیب سے چاکو نکال کے مائک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن مائک اسے پیٹ دیتا ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد مائک شیرل کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی تب ہی مائک کو پیٹ پہ ایک ڈیر لٹکا ہوا دکھتا ہے اور اسے دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے اس کے پیچھے ایک فندہ ہوتا ہے جس پہ وہ گلتی سے پیر رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ فندہ اس کے پیر میں چپک جاتا ہے اور اسے بہت درد ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ ایڈا آتی ہے جو اسے اٹھا کے اپنے گھر لے جاتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ایڈا اسے بتاتی ہے کہ اس کا گھاؤ کافی گہرا ہے تو اسے بھرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ اس کے پیر کی مرہم پٹی کرتی ہے اور اس کے لیے چائے بھی بناتی ہے مائک اسے کہتا ہے کہ اس کی گرل فرنڈ یہاں سے گائب ہو گئی ہے تو ایڈا اسے کہتی ہے کہ مائکل تم اس کی چنتہ مت کرو وہ تمہیں ضرور مل جائے گی تب ہی ایڈا کے گھر کے باہر بروڈی آتا ہے جو مائک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ ایڈا سے کہتا ہے کہ اسے مائک کی تلاش ہے کیونکہ اس نے اس کے آدمی کو بری طرح مارا ہے ایڈا اسے جھوٹ کہتی ہے کہ اس نے کوئی ٹوریسٹ کو نہیں دیکھا ہے تو بروڈی وہاں سے چلا جاتا ہے ایڈا جب مائک کے لیے چائے لے کے آتی ہے تو مائک اس چائے کو نہیں پیتا کیونکہ اس کے دماغ میں ایک بات خٹک رہی ہوتی ہے وہ ایڈا سے پوچھتا ہے کہ اسے کیسے پتا کہ اس کا پورا نام مائکل ہے اس نام سے کیول اس کی دادی اور ماں ہی اسے بلائی کرتی تھی اور باقی سب لوگ اسے مائک بلاتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ضرور کوئی گڑڑ ہے تب ہی مائک کو یاد آتا ہے کہ یہاں آتے سمیں اس کا پاسپورٹ چوری ہو گیا تھا جس پہ مائکل نام لکھا تھا تو ضرور ایڈا نے ہی اسے چورایا ہوگا وہ ایڈا سے کہتا ہے کہ اسے اس پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ یہاں سے جا رہا ہے تب ہی ایڈا ایک روڈ لے کے اسے کہتی ہے کہ وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گی اور اس پہ حملہ کر دیتی ہے مائک اسے پیٹتا ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس گھر میں شریل کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی مائک کو ایک خوفیہ دروازہ دکھتا ہے جس کے اندر سے ہو کے وہ بیسمنٹ میں پہنچتا ہے وہ وہاں کئی ساری بوٹلز دیکھتا ہے جس میں انہوں نے چھوٹے بچوں کو پریزورف کر کے رکھا تھا اور انہوں نے بوٹلز پہ ان کے نام بھی لکھے تھے تب ہی مائک شریل کو وہاں دیکھتا ہے جسے انہوں نے باندھ رکھا تھا جب وہ شریل کے موں سے پٹی ہٹاتا ہے تو شریل اسے کہتی ہے کہ وہ یہاں آتا ہی ہوگا تو انہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا مائک شریل کی رسی کھول دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ایک عجیب سا دکھنے والا بندہ ان کے سامنے آ جاتا ہے جو ایک سکل سے مائک پہ حملہ کر دیتا ہے اور شریل وہاں سے اکیلے ہی بھاگنے لگتی ہے وہ بندہ مائک سے لڑتا ہے اور اس کے سر پہ ایک ہتوڑا مارتا ہے جس سے مائک بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ شریل کے پیچھے جاتا ہے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ دے ہوئے شریل سڑک پہ پہنچتی ہے جہاں اسے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس گاڑی میں کلائیڈ ہے تو وہ اس سے مدد مانگتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک آدمی پڑا ہوا ہے جو اسے مار ڈالے گا تو وہ اسے بچا لے تب ہی وہ آدمی کلائیڈ کے سامنے آ جاتا ہے اور کلائیڈ اسے دیکھ کے ڈانٹتا ہے کہ شریل کیسے بھاگ گئی یہ سن کے شریل کو پتا لگتا ہے کہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کلائیڈ اس کے سر پہ ایک روڈ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے رات کو یہ لوگ مائک اور شریل کو ایک برائیڈ اور بروم کی طرح سجاتے ہیں اور زبردستی ان کی شادی کرواتے ہیں کلائیڈ انہیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ بائیبل کو بہت مانتے ہیں اور وہ اس کے خلاف کبھی نہیں جاتے ایڈا انہیں کہتی ہے کہ ان دونوں نے شادی سے پہلے سمبند بنایا ہے جو کی ایک پاپ ہے اسی لئے انہوں نے ان کی شادی کروائی تاکہ وہ اس پاپ سے مکت ہو سکے وہ انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ اس کا بھائی ڈیکن ہے جو لوگ کو بری طرح تورچر کرتا ہے اگر وہ اس کی بات نہیں مانتے ان کی شادی کروا کے وہ انہیں الگ الگ کمرے میں رکھتے ہیں ڈیکون شریل کے پاس آ کے اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایڈا وہاں آ کے اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی ہے ادھر دوسرے کمرے میں کلائیڈ مائک کو سمجھاتا ہے کہ ایشور نے ایڈا اور اسے اس قابل نہیں بنایا ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ان کے لئے بچے پیدا کریں جنہیں وہ اپنے ساتھ رکھ سکیں ادھر ایڈا بھی شریل کو یہی بات بتاتی ہے جسے سن کے شریل کو کافی عجیب لگتا ہے شریل اسے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں تو ایڈا اسے کہتی ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے اس کے بعد وہ سب ہی مائک اور شریل کو ایک ہی کمرے میں لاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ سیکس کریں تاکہ شریل پریگننٹ ہو سکے اور انہیں ان کا بچہ مل سکے ان کے جانے کے بعد مائک اور شریل وہ نہیں کرتے جو وہ چاہتے تھے مائک وہاں سے باہر نکلنے کے لئے دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ نہیں ٹوٹتا اگلی صورت ڈیکن اور ایڈا ان کے کمرے میں آتے ہیں تو ڈیکن مائک کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور باند دیتا ہے اور ایڈا چیک کرتی ہے کہ انہوں نے وہ کیا یا نہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو کلائیڈ مائکل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ ان کا کہنا نہیں مانے گا تو وہ انہیں ہر روز ٹورچر کریں گے تب ہی ڈیکن ایک بلیڈ والا اوزار اٹھاتا ہے اور اس سے مائک کی پیٹ کو کارڈ ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پہ ایلکوہول گراتا ہے جس سے مائک کو بہت درد ہوتا ہے ایڈا شریل کو کہتی ہے کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تو اب وہ سجا کی پاتر ہے یہ کہہ کہ وہ اس کی ایک انگلی چاپ کر دیتی ہے جس سے شریل کو بہت درد ہوتا ہے دوپہر میں کلائیڈ پارکنگ لوٹ سے مائک اور شریل کی گاڑی اٹھا کے پانی میں ڈال دیتا ہے تاکہ پولیس اگر انہیں ڈھونڈنے آئے تو انہیں کوئی ثبوت نہ ملے تب ہی بروڈی کلائیڈ کے پاس آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹوریسٹ کہاں ہے کلائیڈ اسے کہتا ہے کہ اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا یہ سن کے بروڈی اسے کہتا ہے کہ اس نے کل ہی ان کی گاڑی پارکنگ لوٹ میں دیکھی یعنی وہ لوگ ابھی یہیں کہیں ہیں باہر نہیں گئے ہیں یہ کہہ کہ بروڈی وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو وہ لوگ مائک اور شریل کو پھر اسی کمرے میں لے جاتے ہیں سمبند بنانے کے لئے اور کہتے ہیں کہ اس بار وہ سمبند ضرور بنائیں نہیں تو وہ انہیں اور زیادہ ٹورچر کریں گے ان کے جانے کے بعد شریل مائک سے کہتی ہے کہ کیوں نہ وہ ان کا کہنا مان لیں تو مائک اسے سمجھاتا ہے کہ اگر انہوں نے ان کا کہنا مان لیا تو بچہ ہونے کے بعد وہ دونوں کو مار ڈالیں گے یہ سن کے وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ان کا کہنا نہیں مانیں گے اگلی صبح فورس جیپارٹمنٹ میں ایک آفیسر آتی ہے جو مائک اور شریل کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھی کیونکہ شریل کی ماں نے پولیس میں کمپلین کر دی تھی کہ اس کی بچی گائب ہے وہ وہاں کے آفیسر سے پوچھتی ہے کہ وہ دونوں کہاں ہیں تو وہ آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ ان کی گاڑی پارکنگ لوٹ میں نہیں ہے یعنی وہ لوگ ضرور یہاں سے چلے گئے ہوں گے ادھر کلائیڈ گیڈا اور ڈیکن جب مائک اور شریل کے کمرے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے وہ نہیں کیا ہے یہ دیکھ کے کلائیڈ کو بہت گصہ آتا ہے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ ان کی بات مان لیں نہیں تو ان کے لئے اچھا نہیں ہوگا تب ہی کلائیڈ کی ووکی ٹوکی پہ اس آفیسر کی آواز آتی ہے کیونکہ وہ اس سے مائک اور شریل کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی اس پولیس آفیسر کی آواز سن کے مائک ہیلپ چلاتا ہے تو ڈیکن اس کا مو بند کر کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے جب کلائیڈ اس پولیس آفیسر کو آنسر کرتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کیا اسے مائک اور شریل کے بارے میں پتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا کی وہ ٹوریسٹ کہاں گئے ادھر وہ آفیسر پوچھتا جاتی ہے اور اس سے اس قبل کے بارے میں پوچھتی ہے بروڈی اسے بتاتا ہے کہ اسے نہیں پتا کی یہ دونوں کہاں ہیں آفیسر اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ انہیں ڈھونڈ نکالے گا تو پولیس اسے کافی اچھا ریوارڈ دے گی یہ سن کے بروڈی خوش ہو جاتا ہے اور پیسو کے لیے انہیں ڈھونڈنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے رات کو ڈیکن شریل کے پاس جا کے اسے ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی شریل کے چلانے کی آواز ایڈا اور کلائیڈ سنتے ہیں تو ایڈا وہاں جا کے اپنے بھائی کو روکتی ہے اس کے بعد کلائیڈ اور ایڈا مائک کو سمجھاتے ہیں کہ ان دونوں کو یہ کرنا ہی ہوگا لیکن مائک انہیں کہتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں وہ نہیں کریں گے جو وہ چاہتے ہیں شریل زور سے ہسنے لگتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پہلے سے ہی دو مہینے سے پریگننٹ ہے یہ سن کے ایڈا اور کلائیڈ کو دھککہ لگتا ہے کیونکہ ان کے مطابق شادی کے بینا پریگننٹ ہونا ایک پاپ تھا اور اب ان کے پلان کے حساب سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے ادھر بروڈی اپنے دوست کے ساتھ ایڈا کے گھر آتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ شاید ایڈا اور کلائیڈ نہیں ان ٹیوریسٹ کو کٹناپ کیا ہے وہ ان کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کانچ توڑتے ہیں اور دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں کاش کے ٹوٹنے کی آواز سن کے کلائیڈ اور ایڈا ستر خو جاتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے بروڈی جب بیسمنٹ میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انہوں نے کئی سارے بچے پریزرف کر رکھے ہیں ادھر باہر بروڈی کے ساتھی کو ایک سیکرٹ بیسمنٹ ملتا ہے جس کے اندر جب وہ جاتا ہے تو کلائیڈ اس پہ حملہ کر دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے ادھر ایڈا کو جب بروڈی دکھتا ہے تو وہ اسے شوٹ کر دیتی ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایڈا اور کلائیڈ ان دونوں کی لاش کو دفنا دیتے ہیں اور ایڈا زور سے رونے لگتی ہے کیونکہ مائک اور شریل وہ نہیں کر رہے تھے جو وہ چاہتے تھے ایڈا کلائیڈ سے کہتی ہے کہ وہ شریل کا ابوشن کرے گی تاکہ وہ پاپی بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ مر جائے اور وہ نئے بچے کو جنم دے سکے کلائیڈ اسے کہتا ہے کہ ابوشن کرنا بھی ایک پاپ ہے تو وہ یہ پاپ نہیں کر سکتے وہ دونوں مائک اور شریل کو مار دیں گے اور دوسرے کپل کو اس کام کے لیے تیار کریں گے یہ سن کے ایڈا رازی ہو جاتی ہے ادھر موقع دیکھ کے مائک اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور جب کلائیڈ اسے مارنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے گلے پہ ایک شاکو مار دیتا ہے جس سے کلائیڈ زخمی ہو جاتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے تب ہی مائک اس کی بندوق چھین کے اسے شوٹ کر دیتا ہے جس سے کلائیڈ کی موت ہو جاتی ہے جب ایڈا وہاں آتی ہے تو وہ اپنے پتی کی لاش کو دیکھ کے بہت روتی ہے وہ مائکل کو چاکو سے شٹاب گرتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے تب ہی شریل اپنے آپ کو چھڑا کے ایڈا کے سر پہ ایک روڈ مارتی ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد مائک اور شریل وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو مائک اسے کہتا ہے کہ انہیں کلائیڈ کی وکی ٹوکی لانی ہوگی تاکہ وہ اس سے مدد بلا سکیں یہ سن کے شریل اوپر جاتی ہے اس وکی ٹوکی کو لینے کے لئے جب وہ وکی ٹوکی اسے ملتی ہے تو وہ اس سے مدد مانگتی ہے تب ہی ڈیکون دیکھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گئی ہے تو وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے شریل کے ہاتھ ایک کروس لگتا ہے جس سے وہ ڈیکن کے موہ پہ مار دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو ڈیکن اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی شریل ایک آلکو ہال کی بوٹل اٹھا کے اسے جلاتی ہے اور اسے ڈیکن پہ فیک دیتی ہے جس سے ڈیکن پوری طرح جل جاتا ہے اس کے بعد شریل مائک کے پاس جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں تب ہی ایڈا کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ تلوار اٹھا کے مائک کے پیٹ میں گھسا دیتی ہے یہ دیکھ کہ شریل کو گھسا آتا ہے تو وہ ایک سکل سے ایڈا کا گلہ کار دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد شریل مائک کی بلیڈنگ روکتی ہے اور اسے وہاں پرانے سمانوں میں ایک فون ملتا ہے جس سے وہ پولیس کو کال کرتی ہے پھر ہمیں ایک سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں مائک اور شریل اب خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہوتی ہے وہ دونوں اسے اس کے کمرے میں سلا کے چلے جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھڑکی کے باہر کوئی آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک سکل ہوتا ہے جو کی بلکل ویسا ہی سکل تھا جیسا ڈیکن استعمال کیا کرتا تھا اور مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جس میں ایک کپل ٹریپ پہ گئے تھے ویکیشن منانے کے لیے لیکن وہ ایک سائکو فیملی کے بیچ فز گئے جو کپلز کو کیڈناپ کرتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے بچے پیدا کر سکے کیونکہ وہ خود اس کام کے لیے سکشم نہیں تھے یہ فیملی بھگوان کو بہت مانتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی پاپ نہ کرے ڈیکن ہمیشہ اپنے پاس ایک سکل رکھتا تھا جس سے وہ لوگوں کو ٹورچر کرتا تھا دوستو اس فلم کے اینڈ میں دکھایا گیا ہے کہ شاید ڈیکنہ بھی زندہ بچ گیا ہے اور وہ اپنی فیملی کی موت کا بدلہ شیریل اور مائک سے لے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکشن کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل میں دھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند